اسلام علیکم میں ہوں عروض تاہیر آپ دیکھ رہے ہیں پی کے این نیوز عروض تھانہ کی نمائیہ کارکردگی اندھے قتل کا سراغ نکال لیا مجرم گرفتار سردار تاہر محمود کی ریپورٹ کے مطابق اندھا قتل ٹریس کرنے پر ایس پی سیویل لائن رزوان تارکی ایس ایچو انسپیکٹر محسن جٹول کو شاب باش تفصیلات کے مطابق ڈی ایس پی کین محمد نواز سیال کی زیر نگرانی ایس ایچ چتھانہ عروب انسپیکٹر محسن مجید جٹول اور دگران پر مشتمل پولیس ٹیم نے اندھے قتل میں ملوث درندہ صرف ملزمان احتشام اور جہازیب کو کلیل مدد میں گرفتار کر لیا تفصیلات کے مطابق ملزمان نے تین ستمبر کو اجاز جو کہ لکڑی کا کام کرتا تھا مورخہ انتی ستمبر دو ہزار بائیس کو گھر سے باہر گیا جو واپس نہ آیا اور اس کی ناش ملی ہے جس کو نامعلوم ملزمان نے فائرنگ کر کے قتل کر دیا جس پر مقامی پولیس نے مقدمہ درج کر کے تفصیش کا آغاز کر دیا نامعلوم ملزمان کی گرفتاری پولیس کے لیے چیلنج تھی نامعلوم ملزمان کی گرفتاری کے لیے سی پی او نے ایس بی سیویل لائن رزوان تارک اور دگران پر مشتمل پولیس ٹیم تشکیل دی پولیس ٹیم نے پیشہ ورانہ مہارت جدیر ٹکنیالوجی اور محسر حکمت عملی اپناتے ہوئے مقتول کے دوست کے پیٹے جہانزیب کو حراست میں لے کر تفتیش کا آغاز کر دیا دورانے تفتیش ملزمان جہانزیب نے انکشاف کیا کہ اس کا والد بیرون ملک مقیم ہے مقتول اس کے والد کا دوست تھا اور مقتول اجاز کا اکثر ان کے گھر آنا جانا تھا مقتول اجاز نے اسے اور اس کے قریبی رشتہ دار احتشام کو متعدد بار بدفیلی کا نشانہ بنایا اور بدفیلی کی ویڈیو بنا لی مقتول ویڈیو کی بنا پر مجھے اور میرے قریبی رشتہ دار کو بدفیلی کے لیے مجبور کرتا تھا جس کی بنا پر انہوں نے تنگ آ کر ہم رائے ملزم احتشام کے ساتھ ہم مشورہ ہو کر مقتول اجاز کو فائرنگ کر کے قتل کر دیا اور ناش کو گراؤنڈ میں پھینک کر فرار ہو گئے ملزمان کی نشاندہی پر پولیس نے آلائے قتل بھی برامت کر لیا اس موقع پر سی پیو کا کہنا ہے کہ قتل جیسے سنگین جرائے میں ملوث مجرمان کی سرکو بھی کرتے ہوئے ہیں ملزمان کو کیفری کردہ تک پنچایا جائے گا ایس ایس پی آپریشن محمد ناصر سیال نے ملزمان کی گفتاری پر ڈی ایس پی سرکل کینٹ محمد نواز سیال ایس ایس چوتھانا عروب انسپیکٹر محسن مجید جھٹول کو شاب باش دی